بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر پوچھو کہ یہ توبہ قبول ہوئے گی ہم ذکر کرتے ہیں ہمارا ذکر قبول ہوئے گا وہ بار بار ایک بات انسان روپیٹ کرتے ہیں اتنے نون بلیور ہیں کہ بلیور ان کے زمین فدا ہو جائے پھر خدا نے ایک ہی طریقہ دیا رحمت کو مجسم کر دیا پرسانیفائی کر دیا پرسانیفیکریشن میں اس نے اپنی تمام وہ ایٹیچوڈ جو اس نے بندوں کو دکھانے تھے ایک بندے میں پرسانیفائی کر دیا اور وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلَّا وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلَّا اور یہ دیکھو آپ کہ یہ ٹائٹل کتنا ہونا ہے لوگ کہتے ہیں کہ تخلیقِ کائنات کی وجہ کیا تھی تخلیقِ کائنات کی کیا وجہ ہو سکتی ہے پیامبر پیچھے سے کہہ رہے ہیں ہم نہیں آگے آنے والا آگے آنے والا بڑا ہے جو پیچھے آنے والا ہے وہی سب کچھ لیے بھٹا ہے اور یوہنہ کہتا ہے میں اس کے بھوٹ کے تسمیں باندھنے کے قابل دیں کہتا ہے عیسیٰ کہتے ہیں میں نہ جاؤں گا تو وہ کیسے آئے گا جس نے سب کچھ تمہیں دینا ہے اللہ عطا کرنے والا میں باندھنے والا پیچھے آ رہا ہے اور آپ اندارہ کرو کہ ایک ایک صفت میں رسول اللہ خدا کو رپیزن کرتا ہے اور ان ساری صفات میں جو سب سے غالب صفت ہے وہ رحمت ہے دیکھو الحمدللہ رب اللہ عیم ادھر دیکھو عالمین ایک جیسے ہیں عالمین ایک جیسے ہیں جہاں جہاں رب العالمین ہیں وہاں وہاں رحمت اللہ آپ کو کیا بتا کہا ہے وہ آپ کو کیا بتا وہ کہاں کہاں ہے کسی کو پتا ہے رب العالمین کہاں ہیں کہاں کہاں ہے سات کائناتیں سات زمینیں اللہ اللذی خلق سماواتوں من عرضی مثلہم اور تمہارا اللہ دعا ہے جو سات کائناتیں عباد کر کے بیٹھا ہے اور تمہاری طرح سات زمینیں عباد کر کے بیٹھا ہے وَيَتَنَذُرُ الْعَمْرُ بَإِنَهُنَّ ان تمام زمینوں میں میرا حکم اترتا ہے لَهِ تَعْلَمَهُ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ تاکہ تم چاند سب کو کہ تمہارا اللہ کتنا مرد ہے کہ اللہ کتنا مرد ہے اور ان سب کو جس جس جگہ وہ ہے سب کو عالمین جائے چاہے اور جب وہ وہ لینگویج کا عالمین ہے زمین کا عالمین ہے آسمانوں میں عالمین ہے کہاں کہاں اس کی یعنی حد عالمین نہیں ہے مگر وہاں وہاں رحمت اللہ تو قرآن کی لفظوں میں شاتیا کسی ہو میرے لفظ تو نہیں ہے قرآن کہہ رہنا الحمدللہ رب العالمین قرآن کہاں وَمَا سَلَّكَ إِلَّا رَحْمَةَ اور مرد ہے وہ چوتی بھی جو عزت سلمان سے مخاففت کی اس کو نہیں رہے انسانی سمجھے خودود کو نہیں رہے انسانی وہ حرمی ہے جب صحاب اس کی ماں اس کو اس کا بچہ لے گیا وہ پیچے پیچے روتی ہو جائی تو رحمت اللہ رحمت اللہ کی آس پہ نہیں آئی وہ موٹ جو گوڑا ہو گیا اور سکرائت کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ میرا خاموشی زبان سے تو رحمت اللہ علمین نے اس کی زبان سمجھے اور کہاں تم چانوروں کو بھوکا مارتے ہو زیادی سے ان کو جوانی میں ان کو اشتماع کرتے ہو ان کے بڑا پہ میں ان کو بھوکا مارتے ہو وہ جو ہر چیز کا جاننے والا سمجھنے والا جو گفتگو کرتا ہے حضور کا ارشادِ گنامی اور بخاری کی حدیث ہے کہ مجھے وہ دن یاد ہیں لبوت سے قبل جب میں پتھر کے قریب سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام خادرین و حضرات یہ لینگویج سمجھنا آسان نہیں ہے حضرت عشربان کو چونٹی کی آتی تھی ظاہر ہے کہ ایک اس سے بڑا آئے گا تو اس سے وہ بھی فضائل آسان ہوں گے ان تمام پیمبروں نے ایک بات کہی ہے کہ ہمارے سارے فضائل آنے والے میں ہیں آنچی خوبان ہما دار انگر تو تنہا جائے ہیں یعنی یہ مثلا کتنا اچھا ہے حضور پہ ہی شادر ہوتا ہے آنچی خوبان ہما دار انگر تو تنہا جائے ہیں کہ جو سارے حسینوں کے پاس ہے وہ تیری ذاتِ حسین ہے مکمل ہے جو سب کے پاس ہے وہ اکیلے کے پاس حسنِ یوسف دمِ عیسی یہ سارے اور حسنِ موسی سارے کے سارے جو کچھ لوگوں کو حاصل ہے یہ تیری قدموں پہ نسار اللہ نے کرتے ہیں ایک بائی کا بڑا خوبصور ہے بہت چیز ہے کہ تُو تُو بر نقلِ کلی میں بے تہاشا بے محابہ آتشے ریزی کہ اے مالک و قریم ایک طرح اختلع یہ حال ہے کہ تُو بر نقلِ کلی میں تُو موسیٰ کے درخت پر بے تہاشا آتشے ریزی موسیٰ نے کیا بچائے کہا دی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کہا دیکھ پھر وہ دیکھنے کے بہانے اس کو خوب رہنے کرا رہے ہیں تڑ سے بے ہوش گریلک اور تو تور جل کے خاک ہو جائے ہیں تو اس کی طرف ریفرنس دے رہا ہے اقبال کہتا تو بر نخلِ قلی میں بے تہاشا آتش ریزی تو بر شمعِ یتیمِ صورتِ پروانہ میں آئے ہیں مگر کمال ہے تیرا تو یتیم کی شمع پہ آپ پروانے کے صورت آ رہا ہے تو ایک یتیم کی شمع پہ تو محمد کی شمع پہ تو آپ پروانے کی طرح ہاتھی اس کو سبحان رہا ہے